جہاں آ جائے محبت ناسبی تھا دشمن تھا بغداد کے بازار کا جوہلی تھا لیکن دشمنِ علی تھا لیکن بی بی کے دن میں جانے کہاں سے ایک رائی کے دانے کے برابر محبتِ علیہ ورحی لیکن سعوداغر کی حسین ترین زوجہ تھی چاہتا بھی بہت تھا تو جواہرات کے دیورات سے اسے آراستہ کیا ہوا تھا اور کان میں قیمتی جواہرات کے آوے سے پہنے ہوئے تھے بامتے بیٹھے تھے سرِ شام میں فقیر گزرا اس نے بھیگ مانگی تو کہا علیہ مرتضیٰ کا باستہ مجھے کچھ دے تو میں بھوکھا ہوں اس نے اپنے کان کے دیور اتارے اور فقیر کے ہاتھ پہ وہ لے کے چلائے شام کو سعوداغر آیا اس نے وہ دیور نہ پائے پوچھا اس نے کہا ایک بکاری علی کے واسطے سے ٹھیک مانگ رہا تھا ہم نے اتاری اس کو خیرات میں دی اس نے دلوار نکالی غصے میں اور کہ ان ہاتھوں سے دیا تھا دونوں ہاتھ اس کے قطع کر دی اور نوکروں سے کہا غلام اسے سے بھیک آؤ بغداد کے باہر جنگل میں لیجی ماں کو اس کی پتہ چلا روتی بیوٹیس کے پاس پہنچی اسی جنگل کے کونے میں آگے ملکے چھوٹ کر ماں نے چھوپڑی بنائی اور بیٹی کا علاج کیا ہاتھوں کے پٹی بڑھ گئے نہ پاہتم کتنے دن گزر گئے دس ورس پندرہ ورس خوشنیلوں کے بعد اسی جنگل کی اشارہ آن پہ اس عورت کی ماں نے دیکھا ایک بڑا کاروہ آگے ہوگا اور اس سے اونٹ خیام کسی سواداغر کا کاروہ تھا وہ سواداغر کہلتا ہوا وہ جھوپڑی کے قریب جو آیا تو اس عورت پہ نظر پڑی اس کی ماں سے بات کی اور کہا کہ بے اسے آپ کرتا چاہتا ہوں اس نے کہا بھائی ہم تو بہت غریب لوگ ہیں اور اس کے ہاتھ بھی نہیں کہا اس کے باوجیوں میں آپ کرتا ہوں اس نے آپ کر دیا اسی جگہ پر یہاں اس کی جوپڑی تھی اس سواداغر نے بہت بڑا محل کامیت اور اسی میں اس کو رکھا لیکن سواداغر کی عادت اس نے یہ دیکھی کہ روز آنا خیرات کرتا ہے اور بھی مانگنے والے اس کے درد میں آنکھیں رہتے ہیں بھیک مانگنے والے ایک دن اس سواداغر پوچھا کہ آپ کی عادت جو ہے ایک صدقہ نکالنے کی کہ اس کی وجہ ہم تم کو بتاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی ایک فقیر ہیں ہم بھی ایک بھیکاری ہیں بغتاد کی گلیوں میں بھیک مانگتے ایک دن بھیک مانگتے تمہارے گھر کے سامنے سے گل رہے تو تم نے اپنے کان کے زیور ہمیں لے ہم وہ جب آہرات لے کے یمن چلے گئے اس سے ہم نے تجارت کی ہماری تجارت بڑھتی چلی گئی دس پندرہ برس کے بعد ہم جب آئے تو ہم نے تم کو یہاں بایا ہم تمہیں اگمے لائے عورت حیران ہو اور کہا کہ تمہیں تو معلوم ہے کہ ہم مولا علی سے محبت کرتے ہیں اور تم نے یہ خیرات محبت حجی میں ہم کو ادا کی تھی اس لئے اس میں برکت ہوتی چلی گئی اس لئے کہ یہ خیرات مولا علی کے نام پر ملی تھی ایشے میں دروازے پر کسی فقیر نے بکارا دونوں میاں بیوی دروازے پر خیرات دینے آئے تو فقیر دونوں کے قدموں پر گرا اور عورت سے کہا میں تیرا شوہر وہ بغداد کا مشہور چوہری ہوں جب سے تیرے ہاتھ کاتے مجھے نقصان ہوا آج فقیر ہو کر بھیج مانتا بھر رہا اس عورت نے کہا کہ یہ وہ ہے جس کو میں نے بھیج دی کیا پتہ چلا فضائلِ پرتضبی مشہور کتاب ہے نجف سے بار بار چھنگی ہے اس میں بہت سے ایسے واقعے اس میں کا ایک واقعہ آپ کو سوئے یہاں بھی اس کتاب کا تجربہ ہوا ہے محبتِ علی قروم جلا کرتی ہے دشمنیِ علی ایسا زلیر بنا دیتی ہے سنو جملہ اتنا زلیر بنا دیتی ہے کہ انفرادی طور پر نہیں استماعی اور قومی ایسا زلیر بنا ایسا زلیر بنا